بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب حالات زندگی سے بہت تنگ تھے کاروبار میں نقصان ہوا گھر میں پیسو کی تنگی تھی نوکری کی لیکن گزارہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا ایک دن بڑے باپ نے کندے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا اتنے پریشان کیوں ہو بیٹے نے سر اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا اور حالات کو کوسنا شروع کر دیا تو جناب ان پر بڑک گئے کہ آپ نے باپ ہونے کا فرض نہیں نبایا دولت جائداد نام ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے باپ نے سر جھکا لیا میں مانتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں دے پایا لیکن میرے پاس اب بھی ایک بیش قیمت چیز ہے جو تمہیں ان حالات سے نکال سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ تمہیں تب ملے گا جب سارے رستے بند ہو جائیں گے تب ہی تمہیں اسے استعمال کر سکے گے بیٹا خوش ہو گیا انہوں نے پرانے صندوق سے پتل کا ایک چھوٹا سا ڈبا نکالا اور تھما دیا بیٹے نے ڈبا کھولنے کے لئے ہاتھ بڑھایا باپ نے اسے روک دیا اور کہا میں نے تمہیں پہلے ہی اگاہ کیا ہے کہ یہ خزانہ تب ہی تمہارے کام آئے گا جب ہر رستہ بند ہو جائے گا اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم زندگی کے ایسے مور پر پہنچ چکے ہو تو بے شک اسے کھول لو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انتظار کرو باپ کی بات سن کے وہ سوچ میں پڑ گیا احساس ہوا کہ ابھی حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں اس نے ڈبا سنبال کر رکھ لیا کچھ عرصے بعد باپ گزر گیا وقت چلتا رہا مشکلات آتی اور وہ ڈبے کی طرف بڑھتا پھر سوچتا کہ شاید ابھی صحیح موقع نہیں ہے مشکل سے نکلنے کا رستہ مل جاتا اولاد جوان ہوئی اور اپنے کام کاروبار میں لگ گئی زندگی آسان ہو گئی بیٹے ان سالوں میں اسے ڈبا کھولنے کا موقع نہیں ملا عمر کے آخری حصے میں پہنچ کے جب سب خواہشیں پوری ہو گئیں تو اس نے ڈبا کھولنے کا فیصلہ کیا کھول کے دیکھا تو اس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پہ ایک لفظ درج تھا امید اس ڈبے کے سہارے وہ زندگی کی تمام مشکلات سے لڑنے میں کامیاب ہوا امید اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے ہارتے وہی ہیں جو امید چھوڑ دیتے ہیں موزیز خواتین حضرات تو دنیا میں ایسے بہت سارے انسان ہیں جو امید چھوڑ دیتے ہیں حالات سے در جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو تو بہت برباد کر لیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھا گئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل ایچو ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسے آنے والی اور نئی ویڈیوز اب تک بہت آنے ہی پہنچتے رہے ہیں شکریہ اللہ حافظ